میرا نام موسین عرف لمبیہ سمنا باد بستامی روڑ دا میں رہی شئی ہیں سولان تریگ ڈیڑھ وجے ڈی اچھے غازی روڑ دے کول لطیف کھو سے دے کارجڑی فیرین ہوئی میں کی تیئے میرے نال کاشی پوندہ سی بائیت تے ایسی دویا نہیں جیسا بیار نیازی نے فیرین کارندہ میں نے کیا سی اس تو بات داس لاکھ روڑ دا انہیں میں نے کیا سی کہ میں داس لاکھ تینوں تو مانگا انہیں میں نے ایک لاکھ روڑ دیتا ہے باقی پیسے لطیف کھر انہیں میں نے نہیں دیتے موسیقی موسیقی ہمارے لئے بہت لاہور پولیس کے لئے ایک چیلنج بند کے سامنے آیا سابق گورنر پنجاب لطیف کھو سے صاحب جو سپریم کورٹ کے بڑے ممتاز قانوندان ہیں ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی اور اس رات سے لاہور پولیس مسلسلس پہ محنت کر رہی ہے اس کیس میں اور ہم لوگوں نے اس پہ جب کام کیا ان کے وہاں پہ ملکل مین آغازی روڈ پہ ان کا گھر ہے جس پہ یہ فائرنگ ہوئی تو اس میں کافی سارے کروز ہمارے سامنے آئے اور ہم نے اپنی تفتیش بلکل پروفیشنل انداز میں کی اور ایسے کافی سارے لوگوں کو ہم نے پکڑا جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق سابقا ریکارڈ یافتہ کان نکالے اور اس میں ہماری جو سی آئی اے کی ٹیم ہے اس کو ایک ریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کیس کو بغیدہ ٹریس آؤٹ کیا اور اس کے بعد وہ ملدم گرفتار کر لیا اور ملدم نے پھر ہمیں ساری کی ساری بات تفصیلات کے ساتھ بتائی ہے سولہ طریق ڈیڑھ وجہ ڈی اچھے غازی روڑ دے کول لطیف کھو سے دے کارجڑی فیرنگ ہوئی ہے میں کی تھی یہ میرے نال کاشی کنڈا سی بائک تے ایسی دو یا نیا جیسا زبیر نیازی نے فیرنگ کرندہ میں نے کیا سی اس تو بعد دس لاکھر بھی تھا انہیں میں نے کیا سی کہ میں دس لاکھ تے نو دمانگا انہیں میں نے ایک لاکھر بھیا دیتا ہے باقی بیسے لطی کرنے میں نے نہیں دیتے ابھی ہم اس کے بیان کو ویریفائی مزید کر رہے ہیں چونکہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور اس کے کافی سارے انگل ہیں اس کے کافی سارے پہلو ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے یہ محسن عرف لمبا نام کا لڑکا ہے یہ ملت بار کے علاقے میں سمنہ آباد کا رہائشی ہے وہاں پہ ہی رہتا ہے اور بڑا وہاں پہ معروف گونڈا ہے انڈر ورلڈ سے اس کا تعلق ہے اور چودہ سے زیادہ مقدمات اس سے پہلے موجود ہیں جس میں ہوائی فائرنگ ہے اقدام قتل ہے اور اسی نویت کے مقدمات یہ سابقہ کرتا رہا تو اس کی انکشافات بڑے دلچسپ ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں انویسٹیگیٹیو پوائنٹو ویو سے اور موجودہ حالات میں ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے اس نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اس نے پھر یہ کام کیا یہ فائرنگ کی مقصد یہ تھا کہ جس کو بھی ہم ویریفائی کر رہے ہیں ہم نے اس کو گرفتار رات کو کیا اور اس پہ پھر ہم نے پھر محنت کی اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو کافی مشکل سے کابو کیا چونکہ یہ کافی ایویسف تھا اور چاہتا یہی تھا کہ ہم کسی طرح سے ہی ہمارے کابو نہ آئے اس سے پھر مزید اس کے کلینز ہم کر رہے ہیں ایک اور ٹارگٹ بھی اس کا تھا بڑے منتاز قانوندان ہے وہ بھی اس رات فوراں وہاں پہ پہ پہنچے اور انہوں نے رسپان بھی کیا ہم سب جانتے ہیں لطیف خوصہ صاحب کے عورت کا بڑا ایک کانٹیبوشن ہے لیگل فریٹینٹی میں ان کی ایک اپنی عزت ہے ایک نام ہے اور اس کے علاوہ ساپا گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے تو اس حوالے سے لوگوں کو بڑا انسیکیور فیل کرایا گیا کہ پولیس اور سٹیٹ اس ناٹ ایبل تو پروٹیکٹ پیپل تو اس چیلنج کو ہم نے سامنے رکھ کے اس پہ محنت کی اور یہ کیس ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے